جی ناظرین آج ہم آپ کو چھوٹا عمل عظیم سواب میں ایک بہت چھوٹا عمل شبہ پندرہ شابان کا بتائیں گے کہ جس کے آپ بے شمار فضائل ہیں عظیم فضیلت ہے بے شمار سواب آپ کو ملے گا مولانا علی رضی رضی صاحب نے ہم سے شیئر کیا ہم نے سوچا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان زیادہ سے زیادہ مومنین اس عمل سے فائدہ اٹھا سکے بہت مختصر عمل ہے گو کہ آپ کے پاس بے شمار عمال موجود ہیں شبہ پندرہ شابان کے لیکن اگر آپ نہیں کر پارے آپ کی طبیعت خراب ہے یا آپ کچھ بھی نہیں کر پارے تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا بے انتہا مجرب عمل ہے آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر شبہ پندرہ شابان تین بار سورہ یاسین پڑھی جائے آپ نے تین بار سورہ یاسین پڑھنی ہے ایک بار اس نیت سے کہ عمر میں اضافہ ہو دوسری بار رسک میں وسط کی نیت سے یعنی آپ کے رسک میں اضافہ ہو اس کی نیت سے پڑھنی ہے تیسری بار مصیبتوں بلاوں بیماریوں سے حفاظت کی نیت سے تین بار اپنے پڑھنی ہے ایک بار عمر میں اضافہ کی نیت سے جو پہلی بار پڑھیں گے دوسری بار رسک میں وسط یعنی رسک میں اضافے کی نیت سے پڑھیں گے تیسری بار مصیبتوں بلاؤں اور بیماریوں سے حفاظت کی نیت سے پڑھیں گے اور ہم سبھی جانتے ہیں کرونا وارث ساری دنیا میں پھیلاو ہے پہلے بھی آپ کو سورہ یحسین کی فضیلت بتائیے کرونا وارث ہے اور ابھی بھی شعب پندہ شابان آپ نے تین بار ضرور سورہ یحسین پڑھنی ہے ان تینوں نیتوں کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کی جو یہ عمل کرے گا جن افراد کی طرف سے یہ عمل کیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ان کی عمر کو طویل کرے گا رسک میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور مصیبتوں اور بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا یعنی عمر میں اضافہ اگلے سال تک کی زندگی کا ویمہ ہے تین بار سورہ یحسین آپ نے پڑھنی ہے مجھے امید ہے آپ شب پندہ شابان میں یہ عمل ضرور کریں گے یہ مہت مجرب عمل ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو احباب کو رشتہ داروں کو بتائیے اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور جب آپ تین بار سورہ یحسین پڑھنے پہٹھئے تو مجھ کو اس گناہکار کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا شب پندہ شابان ہے بہت مصیبت ہیں بلائے ہیں پوری دنیا میں آفتے دو ہزار بیس آپ کے سامنے کرونا وارث کی صورت میں آیا وہ ہے رب العزت سے دعا کیجئے گا کہ ہمارے گناہوں کو ماف کر دے اور ہم سے کوئی اگر غلطی ہو گئی ہو تو تو ہمیں ماں سے ستر گزا زیادہ چاہنے والا رب ہے ہم گناہگار بندے ہم حکیر بندے ہم زلیل بندے ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو ہمیں ماف فرما دے اور یہ مافی مانگنے کی رات ہے لوگوں سے بھی مافی مانگیاں استغفار کریں زیادہ سے زیادہ رب العزت سے گناہوں کی توبہ کیجئے آپ کے نام آمال پیش ہوں گے اور سب سے بڑھ کر تمام دعاوں میں اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعا کیجئے گا جو زندہ ہے ان کی زندگی کے لیے اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے